پریڑنا کرتا ساتھوہ جنم دن اس دن بڑھے لائی لائی کا ساتھوہ جنم دن تھا دن کے ٹھیک بارہ بجے وہ ساتھ سال کا ہونے والا تھا پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنے مند کچھ پچھار کرتا رہا تھا اس نے ایک گمھر نرنے لے لیا تھا اس نے سوچ دیا تھا کہ یدی اس کے چھوٹے بیٹے کی ہونے والی دیوی جد کرتی ہی رہے گی تو وہ وہی کرے گا جو اس نے مند میں تھانگ لیا تھا برا لائی لائی ایک کتان تھا جب وہ جوان تھا اس کا پریوار دھوکی گریب تھا تیس کی اپر پار کرنے کے بعد اس نے شادی کی تھی اس کی پتنی کی آنکھوں کی روشنی آدھی تھی یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پتنی آدھی اندھی تھی پھر بھی لائی لائی اس کو بہت پیار کرتا تھا اور وہ بھی لائی لائی کو بہت پریم کرتی تھی لائی لائی کا پہلا بیٹا بھی آدھا اندھا ہی پہلا ہوا تھا پرنچو اس کا چھوٹا بیٹا بلکل ٹھیک تھا اور پوری طرح سے تندرست تھا بڑھے لائی لائی نے جوانی کے سمیمے ہی اپنی سرم شکری سے چار کمروں کا گھر بھی بنا دیا تھا لائی لائی کا بڑا بیٹا بہت ہی سیدھا سادھا تھا اور وہ اپنے ماتا پیتا سے بہت پریم کرتا تھا جہاں تک ہو سکتا تھا وہ اپنے ماتا پیتا کے کام میں ہاتھ بھی بٹا دیتا تھا پرنچو لائی لائی کا چھوٹا بیٹا تو پوری طرح سے جوان ہو چکا تھا بہت ایک چاہاں کا اور سوارتھی تھا لائی لائی نے سوچا تھا کہ جب اس کا چھوٹا بیٹا شادی کرے گا وہ گھر کے دو کمرے اور اس کی پتنی کو دے دے گا جب چھوٹے بیٹے نے سب کو بتایا کہ اس نے اپنے بھی ایک سندر پتنی کھوچ لی تھی تو گھر میں سب ہی خوش ہوئے تھے اور بھی وہاں کی تیاری کرنا لگے تھے پرنچو لائی لائی کے چھوٹے بیٹے کی ہونے والی پتنی میں شرط رہ دی کہ اس کو گھر کے چاروں کمرے ہی چاہیے تھے انہی تھا وہ شادی نہیں کر دی بیچارہ لائی لائی بہت ہی چندت تھا کیونکہ سارا جیون پریشنم کر کے ایک چار کمروں کا گھری تو اس نے بنایا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو وہ گھر دینے کے بعد وہ اپنی آدھی اندھی پتنی اور اپنے آدھے اندھے بیٹے کو لے کر کہا جائے جیسے ہی دیوار پر لگی گھڑی میں دن کے بارہ بجائے اس نے اپنی پتنی اور اپنے آدھے اندھے بیٹے کی آوازیں سنی ہیپی بھر ڈے ٹو یو ہیپی بھر ڈے ٹو یو ٹھیک کچھ ہی سمیں اس کی پتنی ایک پلیٹ میں لائی لائی کا من پسند چکن چیلی لے کر آ لی اور کچھ مٹھائیاں بھی لے دی اس کے آدھے اندھے بیٹے کے ہاتھ میں سفید وائن کی ایک بوٹل تھی اور وہ بولا آئیہ پتہ جی آپ کے ساتھ ورشوں کو ایک بلاس سفید وائن سے اور بھی سندر بناتے ہیں بڑے لائی لائی کی آنکھوں سے آسود گرنا لگے اور اس نے اپنی پتنی اور بیٹے کو گلے سے لگا دیا بینہ کچھ کہے وہ رسوئی میں گیا اور جیب میں سے چوہے مارنے کے وشک کی پوریا اس نے کچھرے کے ڈبے میں فیڑ دی اور مسکراتا ہوا اپنی پتنی اور آدھے اندھے بیٹے کے پاس واپس آ دیا تینوں مل کر بیٹھ کر کھانے پینے لگے مطرو کیسی وجمنا ہے کہ ایک کی ماتا پتہ کی دو سندانوں میں کبھی کبھی اتنا فرق کیا ہو جاتا ہے ایک پتر اپنے ماتا پتہ پر جانگ اٹھاتا ہے اور دوسرا پتر پتنی موہ میں فس کر بڑے ماتا پتہ اور آدھے اندھے بھائی کو گھر سے باہر کرنا چاہتا ہے بہت بہتشالی ہوتے ہیں وہ پتر اور پتریاں جن کے سر پر ماتا پتہ کی چھایا ہوتی ہے مطرو جہاں تک ہو سکے اپنے ماتا پتہ کو پورن سممان دیجئے اور ان کے جیون کال میں ان کی سمتتی کو صرف ان کا ہی مان کر ان کے گھر میں عطیتی کی طرح ہی رہی ہے کبھی مت بھولیے گا کہ آپ کے ماتا پتہ نے آپ کو پال پوس کر بڑا کرنے میں کتنی ہی راتیں بینہ سوئے گجاری ہوں گی ہیں سننے کے لئے بہت بہت دھنیوات ہو سکے تو ہماری چھوٹی چھوٹی تحلیوں کو اپنے مطلوں کے ساتھ بھی شیئر کی دھنیوات